سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو آج کا ولوگ بہت ہی شاندار اور دھماکے دار اور زوردار ہونے والا ہے تو اس ولوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ بہت ہی اچھے اچھی یہاں پر میں آپ لوگوں کو چیزیں دکھانے والی ہوں تو جیسے کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ کافی یہاں پر بندوکے کافی یہاں پر گن رائفل رکھی ہوئی ہے تو گھبرائیے گا بلکل نہیں یہ بلکل اصلی دکھنے والی یہ نکلی بندوکے ہیں یہ ایر گن اسے کہا جاتا ہے تو آج کل ہزبنڈ کو ایک شوق آیا ہوا ہے نشانے بازی کرنے کا تو اسی لئے ہزبنڈ آئے ہیں ایر گن لینے کے لئے اور میں بھی ساتھ ساتھ آئی ہوں دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ بھی میرا فرس ٹائم ہے ایر گن دیکھنے کا تو سوچی کہ چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاتی چلو ایر گن اگر آپ لوگوں کو بھی ایر گن کا شوق ہے آپ شوق رکھتے ہو تو اس شوق کا میں لوکیشن اپنے اس ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ بہ آسانی سے یہاں پہنچ سکے تو یہ ہزبنڈ نے ایر گن پسند کیے ہے یہ رائفل ہے یہ اور ماشاءاللہ اتنی وزندار ہے کہ مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہی تھی اب یہ بھائی چلا کے دکھا رہے ہیں بینہ چرے کے لیکن جب یہ چلائے ہیں تو پوری دکان میں اتنی آواز ہوئی کہ مجھ سے تو اگدم سنانے گیا اور میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لی اتنی آواز تھی اب یہاں پر اس کی سیٹنگ ہوگی اور ہم دوربین بھی لیں گے تاکہ نشانہ برابر سے ہم لگا سکے یہاں پر دوربینیں بھی ملتی ہیں لیکن آپ کو اس کا الگ سے پے کرنا پڑے گا تو دوربین بھی چھوٹی ہے بڑی ہے جتنی آپ کو رینج چاہیے اس رینج کے حساب سے یہاں پر آپ کو دوربین بھی مل جائے گی اور یہاں پر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے آپ کو برابر سے بتایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے چھرہ لیے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو گولیاں ہوتی ہیں اسے چھرہ کہا جاتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اسے بھرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو رائفل میں سیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو چلانا ہے یہ ساری ٹریننگ یہ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں بہت اچھی طریقے سے تو ہم لوگ بھی برابر سے ہم دیکھ رہے تھے تاکہ ہم گھر جا کے جب ہم اسے یوز کرے تو بھولنا جائے تو فیلال ہم نے یہ چھرے لیے ہیں تو چھرے کے بھی سائزز بھی ہوتے ہیں ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے لیے ہیں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور اس کے سائز بھی ہوتے ہیں تو فیلال ہم نے یہ دو ڈبے چھروں کا لیے ہیں تو یہ ایر گن خاص کر کے شکار کے طور پر یوز کیا جاتا ہے شکاری جب شکار کرتے ہیں تو یہ رائفل یا ایر گن کا یوز کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس سے کوئی شکار نہیں کرنے والے ہیں نہ کسی چرند کا نہ کسی پرند کا کیونکہ میں اس سے سخت خلاف ہوں ہم لوگ یہ صرف ٹائم پاس کے لیے لے رہے ہیں ہاں شکار تو کریں گے لیکن کوکا کولا کی بوٹلوں کا یا مسافی کی بوٹلوں پر یا پھر پیپسی کے ڈبو پر تو خیر ہم نے یہاں پر دوربین بھی چوس کر لیے ہیں اور دوربین کا بھی ہمیں الگ سے پے کرنا پڑے گا تو یہاں پر ابھی یہ سب سیٹ کر کے دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ دوربین بھی اس کی بہت اچھی ہے اور ہم نے تقریباً سیون میٹر تلقی دوربین ہم نے لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم برابر سے صحیح طریقے سے نشانہ لگا سکے تو جتنا کوشش کری میں اتنا کیمرے سے میں نے کیپچر کری تو ماشاءاللہ بہت ہی نزک دور کی چیزیں آسانے سے آپ کو نزک نظر آئے گی تو جب تک کہ یہ دوربین سیٹ کرتے ہیں میں آپ کو اور بھی کافی چیزیں بتاتی ہوں تو دیکھئے یہاں پر آپ کو آسانے سے دوربینیں بھی مل جائے گی چھوٹی بڑی جتنی آپ کو رینچ کے مطابق آپ کو چاہیے تو یہ یہاں پر دوربین بھی مل جائے گی تو ایرگن کے لیے ہمیں ایک بیگ بھی لینا ہے اور یہاں پر بیگ کی تو بھرمار ہے بہت قسم قسم کے یہاں پر بیگ ہے اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں اور کافی ڈسکارڈ میں بھی مل رہا ہے تو ایرگن کے لیے ہمیں بیگ لینا بہت ضروری ہے تو ہم نے بھی ایک ایرگن کے لیے بیگ لے لیے ہیں بلیک رنگ کا جو بہت ہی اچھا اور خوبصورت تھا ایرگن کے علاوہ آپ کو یہاں پر آرمی کی بھی چیزیں ملے گی جو آرمی لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ بیگ وغیرہ ہوگے الگ الگ قسم قسم کے آپ کو یہاں پر آرمی کے بیگ ملیں گے اور ان کی قیمتیں بھی الگ الگ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ والا بیگ 50 درم کا ہے یہ والا بیگ تو بیگ جو قیمتیں ہیں وہ الگ الگ لیکن پھر بھی یہاں پر لاسٹ لاسٹ آپ کو ڈسکونڈ کر کے بھی دے دیں گے تو میں تو یہاں پر حیران رہ گئی کہ یہاں پر آرمی لوگ کی چیزیں بھی ملتی ہیں جیسے کہ جوتے ہوگے جوتے تو اتنے وزندار تھے اتنے وزندار تھے کہ جیسے ہی میں نے اٹھائے تو اتنے وزندار جوتے کہ تو میں نے لائف میں فرس ٹیم یہ ساری آرمی کی چیزیں میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں یہاں پر کیپ وغیرہ بھی مل رہے ہیں اور اس کی بھی قیمتیں الگ الگ ہیں اتنے بھی مہنگی نہیں ہیں سستی ہے یہاں پر کیپ وغیرہ تو ضروری نہیں کہ یہاں پر صرف آرمی لوگ چیزیں خرید سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے ان چیزوں کا تو آپ بھی آ کر یہاں سے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں اب جیسے کہ ایرگن ہو گیا تو ایرگن کے لیے آپ کو اپنا کوئی سا بھی آئی ڈی ان کو دینا پڑے گا اور یہ ان کی کوپی بنا کے اپنے پاس رکھیں گے باقی چیزوں کے لیے تو نہیں لگے گا لیکن جو بھی آپ اوزار لوگ جیسے کہ ایرگن ہو گیا یا چھوری وغیرہ ہو گئی جو بڑی بڑی چھوریاں وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا کوئی آئی ڈی کا کوپی ان کو دینا پڑے گا اور نمبر ٹیلی فون بھی دینا پڑے گا یہ کمپل سری ہے تو ہم نے بھی خیر ان کو اپنا آئی ڈی دیئے ہیں اور نمبر ٹیلی فون بھی دیئے ہیں اور یہاں پر آرمی کے کپڑوں کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے لائٹر وغیرہ یہ چولا وغیرہ بھی یہاں پر ملتا ہے آپ بھی اسے کر سکتے ہو جیسے کہ آپ اگر کیمپن کرنا چاہتے ہو لیکن فیلحال تو ہم نے جو بڑا انویسٹ کی ہے وہ ایرگن لیے ہے تو یہ انشاءاللہ میں بعد میں انشاءاللہ پھر آؤں گی اور کیمپنگ کے لیے میں یہاں سے زامان ضرور خرید دوں گی اور یہ دیکھئے یہ ہے ڈائنمائٹ اور یہ ڈائنمائٹ ہم اکثر فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں تو یہ میں نے فرس ٹیم اپنے ہاتھوں میں میں لیوں اور مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر چوریاں وغیرہ کینچی وغیرہ بھی یہاں پر ملتی ہے اور ماشاءاللہ یہاں کی چوریاں کی دھار پوچھو مت اتنی دھار ہے اور ہر ڈیزائن کی یہاں پہ چوریاں بھی مل جائے گی اور اس کی قیمتیں بھی الگ پرائز میں ہے لیکن یہ بھی آپ کو ڈسکورن میں دی جائے گی اور یہ دیکھ کتنے بھیانک جیسی لگتی ہے یہ چوریاں یہ تو صرف ہم نے ڈراموں میں یا فلموں میں ہم دیکھتے تھے ریالٹی میں تو میں یہ فرس ٹیم ایسی چوریاں دیکھ رہی ہوں کتنی قسم قسم کی چوریاں ہیں الگ الگ ورائٹی کی اور اس کے دام بھی اگدم الگ الگ ہی ہے اور یہ چوری تو مجھے بہت پسند آئی کتنی خوبصورت چوری ہے یہ اتنی بہترین ڈیزائن ہے یہ لیکن وزندار بہت تھی تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہ تک ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی مع سلام الى اللقاء